موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ناظرین ایک نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر حدمت ہے ناظرین اس وقت ہم موجود ہیں منڈی میں استمبول میں یہ قربانی کے جنوروں کی منڈی لگی ہوئی ہیں یہاں پر ہم موجود ہیں استمبول کے ایشین سائٹ پر موجود یہ منڈی جس میں اعلیٰ نسل کے جنور قربانی کے لیے پرخد کیے جاتے ہیں استمبول میٹروپولیٹن سٹی میں جنور رکھنا سختی سے منع ہے اور اگر آپ بات کریں نورمل دنوں کی پورے استمبول صوبے میں کہیں پہ بھی آپ کو جنور گھروں میں نظر نہیں آئیں گے یہ قربانی عید کے قریب قریب دن ہے اس لئے آپ کو یہ منڈی نظر آئے گی یہاں پر جو لوگ قربانی کرنے کے خواہش مند ہیں وہ یہاں سے جنور خرید لیتے ہیں یہاں پر جو طریقہ کار ہے قربانی کرنے کا وہ پاکستان سے کافی مختلف ہے آپ اپنا جنور یہاں سے خرید کر یہاں پر چھوڑ دیتے ہیں اور اس کے بعد آپ اپنی اپوائنمنٹ لے لیتے ہیں بلدیہ کے انڈر بلدیہ منسپلیٹی کے انڈر آپ بقاعدہ اپنی ریجسٹریشن کرا دیتے ہیں اپنی جنور کی کہ میں نے یہاں پر قربانی کرنی ہے جس دن آپ کی اپوائنمنٹ ہوگی تو یہ جنور یہاں سے ٹرانسفر کر دیا جائے گا بلدیہ کے اپنے سلیٹر ہاؤسز میں اور وہاں پہ آپ کے سامنے گربانی کی جائے گی اس کے بعد گوشت کی کٹائی ہوگی اور وہ آپ کو جتنا گوشت بنے گا وہ دیا جائے گا اس کے علاوہ آپ اپنے گوشت کا کچھ حصہ بلدیہ کے ذریعے مختلف گربہ یا لوگوں میں تقسیم بھی کروا سکتے ہیں کیونکہ یہاں پر منسپلیٹی کے انڈر ایک اپلیکیشن سسٹم ہے اگر آپ قربانی کا گوشت لینا چاہتے ہیں تو آپ وہ فارم فل کر کے جو ڈسٹک آفیسز ہیں ان کو سینڈ کرتے ہیں تو قربانی کے پہلے دوسری اور دوسری دن حتی کے بعد بھی آپ کو یہ گوشت گفت کے طور پر دیا جاتا ہے جنور زیادہ تر ترکی کے دور دراز سوبوں سے لائے جاتے ہیں اور ایک ایک جو یہاں پہ عصاب بنا ہوا ہے یہاں پہ کم از کم سو سے دو سو کے قریب جنور ایک ایک صوبے سے آئے ہوئے ہیں اور ان کا مالک بھی تقریباً ایک ہی ہے ان تمام جنوروں کا مالک ایک ہوگا اور مختلف صوبے سامسون، ترابسون، ماسیا اس کے علاوہ اور کہیں صوبے ہیں جہاں سے یہ جنور لائے جاتے ہیں آج جنور کافی زیادہ خوبصورت اور دیسی طریقے سے پلے ہوئے نظر آ رہے ہیں اور کوئی اضافی سجائے نہیں جاتے نورمل پرنڈیشن میں ہیں یہ جیسا کہ نظر آپ کو سامنے آ رہے ہیں یہاں پر بڑے بڑے پھاٹکوں میں مختلف اس سے بنے ہوئے یہاں پہ ہر علاقے کے اور ہر بیپاری کے اپنے اپنے جانوار کھڑے ہیں یہاں پہ اور یہ گورمیٹ کی انڈر یہ منڈی لگتی ہے تقریباً ہفتے سے ڈیٹھ ہفتہ پہلے عید قربہ سے اور فوراں ہی عید قربہ کے دو تین دن بعد اس کو کلوز کا دیا جاتا ہے اور اس کے بعد آپ کو یہ جنور یہاں پہ استمبول میں نظر نہیں آئیں گے اور یہ جنہ سوبوں سے لائے جاتے ہیں واپس ان سوبوں میں بیپاری اپنے لے جاتے ہیں ہماری یہ ویڈیو سپیشلی بنائی گئی ہے تاکہ آپ کو بتایا جاسکے کہ استمبول ترکی میں قربانی کے جنور یا قربانی کیسے کی جاتی ہے ہماری تمام ویڈیوز آپ کو زیادہ تر انفرمیشن مہیا کرتی ہیں ہمارے چینل کو زیادہ سے زیادہ سبسکرائب کریں ہماری ویڈیوز کو اپریشیٹ کریں واج کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹس کریں ہماری تمام ویڈیوز کو بنانے کا مقصد یہی ہوتا ہے یہ آپ کو زیادہ سے زیادہ ترکی کے بارے میں معلومات فرام کی جا سکے اس کے علاوہ اس چینل میں کافی زیادہ ویڈیوز موسیقی موسیقی